موسیقی نمسکار میں ہوں آریش ازر آپ کے ساتھ بیہار کے دنگل میں آپ کا سواغت ہے اور آج بیہار کے دنگل میں ہم بات کریں گے بیہار میں وار پلٹ وار بیہار ویدھان سبح چناؤ 2020 کا آغاز ہوتے ہی بڑے نیتاؤں میں وار پلٹ وار شروع ہو چکا ہے جیڈیو کی اور سوموار کو چناؤی کیمپین کا آغاز کیا گیا جیڈیو ادھیکش اور سیم نتیش کمار نے اپنے بھاشر میں جہاں وکاس کی چرچہ کی وہے لالو رابڑی راج پر بھی بڑا حملہ بولا نتیش کمار نے کہا کہ ہماری سرکار نے دلیتوں کی ہتھیا ہونے پر پریوار والوں کو نوکری دینے کا پروادان کیا ہے اس پر بھی کچھ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کیا دلیتوں کا اتھان وہ نہیں چاہتے ہم نے سمویدھان میں جو ادھیکار ملا تھا اسے نیم بنا کر راغو کیا اس میں بھی ان کو پریشانی ہے ان لوگوں کا ووٹ لینا ہی مقصد ہے وہے نیتا ویدھائک دل تیجسوی یادوں نے نتیش سرکار پر آروپ لگاتے ہوئے کہا تھا کہ بیہار میں ادھیوگ نہیں لگے اور سواس سوائے بے حال ہیں اس کے علاوہ تیجسوی کے اپراد بیروزگاری کے بیان پر بھی نتیش نے کٹاکش کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب ہی کو سرکاری نوکری نہیں دے سکتے ہیں تو بیہار میں وار پلٹ وار دیکھنے کو مل رہا ہے نتیش نے بھاگل پور دنگا یاد دلائیا آر جی ڈی پر جم کر نشانہ سادہ اور کیا کچھ کا ہے اس بیچ ہم آپ کو دکھاتے ہیں ڈی پر کا حنن کرنا اور کہیں نہ کہیں سے آپ دیکھیں تو دلیت جاتی کو لے کر کے اس کا راجنیتی کی دوریپیوگ کرنا جاتی انماد فیلانے کا کام جنتا دل یونیٹیڈ کے لوگوں نے کیا ہے ڈی پریس کانفرنس میں کلکے پورنیا کے پولیس ادکشک جو تھے ایس پی تھے ان کے سامنے گناہ گاروں نے قبول کیا کہ دور دور سے کوئی لینہ نیدہ نہیں یہ سان نیتک شریعت رہے میں موکی منتری جی سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنے ڈر گئے اتنے ہتاش ہو گئے کہ آپ ہم پہ جھوٹا انظام آپ لگوانے کا کام کی جگہ کیا وہ مافی مانگیں گے نیتیش کمار جو جنتا دل یونیٹیڈ کے آفیس میں پریس کانفرنس ہوا ان کے پروکتہ جو الٹا سیدھا انظام جو ہم پہ لگا رہے تھے کیا نیتیش کمار جی مافی مانیں گے ہم نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ ہم تھےٹھ بیہاری ہیں ہم جو کہتے ہیں وہ کریں گے نیتیش کمار جی بیڑوزگاری مددے پر کوئی بات نہیں کرتے ہیں ہسیاتپد بولتے ہیں جب ہم دس لاکھ نوجوانوں کو روزگار دینے کی بات کرتے ہیں اور اپنے پروکتاؤں سے چردر کا حنن کروانا جاتی انماد پھیلانا دلیت کارڈ کا استعمال کرنا یہ کتنا اچھی دیتا ہے مانے نیتیش کمار جی اور بی جی پی کے لوگوں کو یہ ان کو جواب دینا چاہیے دو چیزیں ایک ویڈیو جو پہلے سے وائرل ہو رکھا تھا جس میں ہم سے پیسے کی مانگ کی گئے تھی پچاس لاکھ روپے کی کہ ہم نے پچاس لاکھ روپے مانگا ہے یہ خود جو آروپ جو گناگار ہیں جو پکڑے گئے انہوں نے صاف طور پر بولا نہ ہماری ملاقات ہوئی ہے نہ ہم نے کوئی ایسی مانگ کی ہے بلکہ من گرہت انہوں نے ویڈیو بنا کر کے وائرل کیا گیا لوگ بہترہ کی بات نہ کرتے رہتا ہے کچھ سے کچھ بیان دیتا رہتا ہے روز لوگوں کی عادت ہے بیان واجی کرنے کی ہم لوگ بیان دیتے ہیں ہم کو کہتا ہے کہ باہر نہیں نکلے ہیں ارے کیا ہے لوگ ڈاؤن لاغو ہے جب پورے دیس میں کہا جا رہا ہے نہیں نکلنا ہے کام نہ ہم لوگ کر رہے تھے پرتی دن ایک ایک چیز کی سمکشہ پورے بیہار کے لوگوں سے سمپرک اور سارا کام کر رہے ہیں پودھ کہاں رہتا ہے بھاگ کر کے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے پارٹی کے لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہے ہم ہی لوگوں پر بولتا ہے کیا کیا بولتا رہتا ہے ایک بار بیان دیکھیں ہلا بتائیے جب ایک بار لاغو کر دیا گیا ہے لاغ ڈاؤن لاغ ڈاؤن لاغو کیا گیا سب کو کہا جا رہا ہے گھر سے مت نکلو بینا مطلب کے گھر سے باہر نکلے گئے لوگ ایسا اُلٹا پلٹا کام کرنے کی کوشش کی لیکن درہ دوڑ پورے طور پر دیکھ لیجیے گا ہم لوگوں کو بھی پوری جانکاری ہے لوگ جتنے لوگ باہر سے آئے پیڑی تھے چند لوگوں کو چھوڑ کر کے کچھ لوگوں کا دیماغ تو ہوتا ہے ایسا جتنے پرکار کا ویواب کرنے کی کوشش جگہ جگہ پر ہوا ہے ایک ایک کے بارے میں ریپورٹ ہم نے لی ہے تو تیجسوی یادوں کو آپ نے سنا ندیش کبار کو آپ نے سنا جم کر وار پلٹ وار دیکھنے کو ملا بیہار ویدھان سباب چناؤ کے پہلے چننڈ کے لیے پرچار شروع ہوا اور پرچار شروع ہوتے ہی ورچول ریلی میں نتیج بولے ہم ووٹ کی چندہ نہیں کرتے سیوہ ہمارا دھرم ہے تیجسوی یادوں کو کہتے ہیں بیہار میں ادیوگ نہیں لگے نتیج بولے ہاں ہم اسفل رہے کام کیا ہے تب ہی ووٹ دینا لیکن یہ یاد رکھیے دوسرے لوگوں میں دم نہیں یہ بات نتیج نے کہی تو جو ہے وار پلٹ وار دیکھنے کو ملا ہے فیلال ہمارے ساتھ سجی شروع سو جی ورش پترکار ہیں بیہار کی سیاست کو بہت ہی زمینی سر پر سمجھتے ہیں وہ ہمارے سا جھوڑ گے سجی جی بہت بہت سواگہ تھے سب سے پہلے کے نیوز پر آپ کا سجی جی کیا کہیں گے پہلے چند کا چنوپرچا شروع اور جم کر وار پلٹ وار دیکھنے کو مل رہا ہے آریش بیہار میں آپ مانجھو ہے نا خوری طریقے سے گرم ہو چکا اس میں تاہیم کوئی شک نہیں ہے اور وار پلٹ وار دور اگزم زاری ہو چکا جاہر سی بات ہے ہر جو بھی پرٹیاں ہیں وہ جنتہ کے بیچ میں یہ دکھانے کوشش کر رہی ہیں ہم آپ کی لئے جیدہ مفید ہیں اور ہم نے آپ کے ادھیکاروں کو بہتر طریقے سے لڑنے کی کوشش کیا اور لڑ رہے ہیں نتیج جی کی آج ریلی ہوئی مطلب کہ اس طرح سے یہ ایک آغاز ہو گیا یہ اور ریلی ہوئی ان جگہوں کے لئے ہوئی یہاں پہ پہلے پیج میں مددہ نہیں یہ لگاتار دور چلے گا کل بھی ان کی ریلی ہے کل تو ان کی دو ریلی ہے صبح میں بھی پرسے سے وہ پھر وہ نکل جائیں گے دور پر نکلیں گے بہت بہت چیزیں یہاں پہ دیکھنے کا ملی آج ریلی میں سب سے بڑی بات ہے انہوں نے کم سے کم کوشش کی کہ بیہار میں جو بھی کام جو وہ کہہ دیں کہ ہم نے دیولپمنٹ کرائے بیہار میں اس کو وہ چھونے کی کوشش ان نے کی پوری طریقے سے چاہے اس میں ہیلت ہو چاہے اس میں ملی آس شکتی کرن ہو چاہے اس میں لائن آرڈر ہو چاہے اس میں کرونا کو لے کر جو انہوں نے کہا کہ ہم نے انجان کیا بہت 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 طریقے سے اپنی باتوں کو رکھا بہت ہی انہوں نے یہ میسیج دینے کی کوشش کی ہم لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے اس میں کام کیا انہوں نے ہیلتھ سکٹر کو بھی رکھا انہوں نے یہاں تک کہا کہ جو ہم لوگوں نے کام کیا وہ کسی اسٹیٹ سے نہیں کیا انہوں نے یہ بھی جانکاری دی بہار میں مہلا پولیس کرمی بہار ایک قیمات رہ سراج ہے جہاں تب سے یہاں مہلا پولیس کرمی ہے ان کی پوری کوشش یہ تھی کہ ہر نبض کو وہ ٹٹھو لیں اور جنس کے بیچ میں یہ میسیج دیں کہ میں نے ہر کھلڈ میں بہتر طریقے سے کام کرنے کی کوشش کی ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپ ہمارا کام دیکھئے اور کام کے علاقے پر اگر آپ ووڈ کرتے ہیں تو ابنشت ہمیں ووڈ دیجئے ہمارے کام کو آپ تراجی متعلی ہے کہ ہم نے کسنا کام کیا ہے اس کے بعد سے ہمیں ووڈ دیجئے آری جیسا کہ سوجی جی نے بتایا وار پلٹ پار اور کس طرح سے مداتا کے نفس کو چھونے کی دونوں ہی نیتا کوشش کر رہے ہیں بیانوں کے مادم سے لیکن سوجی جی میں سمجھنا چاہوں گا آپ نے ورچول ریلی کا ذکر کیا بیہار ویدان سبا چناؤں میں جو مداتا ہے جو ووٹر ہے وہ پہلی بار ورچول ریلی کو دیکھ رہا ہے جب ورچول ریلیوں کا آغاز ہو رہا ہے نیتا ورچول ریلیوں کے مادم سے مخاطب ہو رہے ہیں اپنے چانے والوں سے کس طرح کی بھیڑ جھٹتی نظر آ رہی ہے اس ورچول ریلی میں کس طرح سے لوگ جھٹ رہے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں دیکھیں آریز ورچول ریلی جو ہے آپ صحیح معنی میں یہ دیکھیں تو ہم اور آپ جب جانتے ہیں کہ ورچول ریلی کیا ہے تو ہم لوگ اس پر زیادہ بھی پینڈ کروی آتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے ورچول ریلی کیا ہے لیکن آپ کسیچ کو ستکار کیجئے کہ یہ بیہار کا الیکشن ہے یہاں سے یہ شبت پہلی بار سامنے آیا کہ ورچول ریلی انسیکٹ کچھ طرح کے لوگ ہیں ابھی بھی جو ورچول ریلی کو میرے خیال سے جو نہیں جانتے ہیں چاہے اس میں ہر تب سے بھی لوگ ہیں اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس نیزانے جو ریلی میں باتیں کہیں وہ بات میں اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں رہی بات کتنی بھیری کٹھا ہوتی ہے تو عمومن آریز اس کا تو اندازہ کتہی ہم اور آپ نہیں لگا سکتے ہیں کہ کتنے لوگ نے اسے دیکھا پارٹیاں بھلے دعوی کریں کہ ہمارے ورچول ریلی کو اسے دنے لوگوں نے دیکھا لیکن یہ کہنا تھوڑا سا جندیبازی ہوگی تھوڑی کہ ہم یہ اپڈیٹ کر دیں کہ اسے لوگوں نے دیکھا اسے لوگوں نے دیکھا میں آپ کو بتا دوں ہر پارٹی دعوی کرتی ہے کہ ہمارے ابھی کوئی دن پہلے ایک پارٹی نے دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے جو ورچول ریلی یہ بہت تھیں بڑے قیمانے پر لوگوں نے دیکھا یہ بات جرور ہے کہ نیتیز کمار کی جو آج ریلی تھی ورچول ریلی اس کے لئے نیتیز کمار کی ریلی کو بسیس روپ نے پشاریت کیا گیا ان کے لئے ایک سینٹر بنائے گیا تھا جہاں سے ورچول ریلی کو آگاز کیا گیا یہ کہنا تھوڑی دلدبازی ہو گیا کیونکہ دیکھیں یہ موبائل کی دنیا ہے ورچول ریلی کو آپ یہاں بھی بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں اور جو نیویورک میں بیٹھا ہے وہ بھی ورچول ریلی کو دیکھ سکتا ہے کیونکہ وہ فیضو پر بھی ہے وہ تمام سوصل کارٹس پر بھی ہے جو آدھیکاری کی وجہ ہوتا ہے جو یوٹیوب پر بھی ہے تو آپ کہیں پیٹھ کو کہیں دیکھ سکتے ہیں ہاں مودے کی بات یہ ہے کہ اس ورچول ریلی کا ایسیٹ کتنا پڑتا ہے وہ ووٹ پر کتنا تبدیل ہوتا ہے جو اس ریلی کو دیکھتے ہیں وہ چاہی جس کسی کی نیتا کے بھی ریلی ہو وہ اس ریلی پر بلیب کتنا کرتے ہیں وہ نیتا کے باتوں پر کتنا ویلیب کرتے ہیں اور ویلیب کرتے ہیں تو ان کی باتیں کتنی ووٹ پر تبدیل ہوتی ہیں یہ بہت بڑی بات ہوگی آری تو یہ ورچول ریلی کا ایفیکٹ کتنا ہوگا مدداتا پر کتنا اثر پڑے گا اور یہ ووٹ کی چوٹ میں صاف طور پر دس نومبر کو آپ کے سامنے ہوگا لیکن سجید اس بیچ جو امیدوار ہے جن کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے اپرات ختم کرنے کی ایک طرف تمام پارٹیاں بات کرتی ہیں عام آدمی کی بات ہوتی ہے لیکن جب ہم امیدواروں کے لس دیکھ رہے ہیں تو اس میں کرنپتی نظر آ رہے ہیں اس میں کئی ایسے ہیں جن پر سنگین دھارائیں لگی ہوئی ہیں اور چاہے وہ مہا گڑ بندن ہو چاہے وہ انڈی ہو دونوں ہی جنگاؤ پر اچھے خاصی تعداد اس چیز کی دیکھنے کو مل رہی ہے اور کہیں نہ کہیں جو مہا گڑ بندن ہے وہ تو اس میں کہیں آگے بڑ چل کے نظر آ رہا ہے اس کو لے کر کیا کہیں گے آری جہاں بلکل صحیح ہے کہ یہ کہنے کے لیے چیول ہوتا ہے کہ ہم نے کسی داگی کو نہیں دیا ہم نے کسی ایسے امیدوار کو نہیں دیا جن کے اوپر پہلے دامن میں داگ لگے ہو گئے ہیں اس بات پر کوئی پارٹی اپنا دعویٰ نہیں کر سکتی ہے کیونکہ اس طرح کی پارٹی ہے اس طرح کو امیدوار دونوں طرف سے دیئے گئے ہیں مہاگر بندر میں بھی دیئے گئے ہیں اڈیے میں بھی دیئے گئے ہیں تو یہ سوال آ کے نگرنے ہو جاتا ہے یہاں پہ اور یہ تقریباً ہر الیکشن کی بات ہوتی ہے الیکشن کے پہلے ٹکٹ دینے کے پہلے باتیں ہوتی ہے کہ ہم کسی داگی کو نہیں دیں گے کسی ایسے امیدوار کو نہیں دیں گے جن کا چہرہ سماج میں ایک علم ترکہ ہے لیکن جب بات ٹکٹ دینے کے آتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بتانے والی بات ہی نہیں ہے یہ تو آئینے کی طرح ساف ہو جاتا ہے کیونکہ یہ تو سامنے آتے رہتا ہے یہ ہمارے جو جن پرسنیدی بننے کے لیے تیار رہتے ہیں ان میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو داگی ہیں یہ کہنے والی بات ہی نہیں ہے چاہے آپ آر جنگی میں دیکھتے ہیں آپ مہر بندر سے لے کے انڈیر تک آپ کسی کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں داگیوں کی کوئی کمی نہیں ہے اس مودے تیار کوئی یہ پارٹی کہتی ہے کہ ہم نے داگیوں کو کم موقع نہیں دینا ہے میں اس بات تو بالکل استفاق نہیں رکھتا ہوں ہاں یہ جنتہ کے اوپر ہے کہ وہ ان لوگوں کو کس طریقے سے ایکسپٹ کرتی ہے اور اپنا ووٹ دیتی ہے لیکن اسے کچھ سکتا ہے کوئی پارٹی اگر ایسا کہے کہ ہم نے داگیوں کو نہیں دیا ہے یہ مجھے کم سے کم نہیں لگتا کہ سکتا کرنیوں کے بات نہیں ہے سجی جی اگر ہم پریوار بات کی بات کریں کیونکہ اس کو لے کر بھی تمام طرح کے سوال اکتے رہے ہیں اس بار بیہار ویدان سباچ نو میں کیا امیدواروں کی بات کی جائے کیا یہ پریواروات کے خانچے سے باہر لوگ نکل پائے ہیں یا ابھی بھی اسی کردگر سیاست گھوم رہی ہے یہ بہت ہی آپ نے انٹرسٹنگ سوال پوچھا ہے کہ وہ کیا پریواروات سے باہر نکل پائیں گے لیکن آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب بھی چکا ہوگا ہے کیونکہ آپ دیکھئے چاہے وہ آپ آر جڈی میں دیکھ لیں آپ آپ تھوڑ دیکھ سکتے ہیں کہ تیجسٹری اور تیش پرطانس کو راجلتی پیراسط میں ملی ہوئی ہے چیراغ پاسوان کو دیکھیں ہیں تو لوچپا کے ہیں وہ رامیلہ پاسوان کے لڑکے ہیں مطلب کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جس میں کسی نے کسی نیتا منتری کا بیٹا اور بیٹا بیٹی نہیں ہو سوال ایک آدمیدوار کے جیسے میں نے اس دن کی جکر کیا تھا پہلے بیٹ کے ہوئی پروگرام میں ہمارے بیچ میں ایک نئی امیدوار ہے بہت تینی سے نام آیا تھا لیکن وہ بھی کسی نے کسی طرح سر آدمیٹیسے ہی جڑی نہیں ہے ان کے پتا جی جدیوں سے انگل سی رجھ چکے ہیں بات یہاں پہ دراصل یہ ہے اگر آپ اس اورا سے باہر نکلیں گے آپ پریوارباد سے باہر نکلیں گے تو آپ کا اورا کیا ہونا چاہیے اور آپ جنتا کے بیچ میں کتنے ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں اگر آپ جنتا کے بیچ میں ایکسیپٹیبل ہو جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ پریوارباد کی جو چھوی جو تمگا لگا ہوا ہے اس سے آپ تھوڑا دور ہو جائیں لیکن پریوارباد تو آپ دیکھیں بیہار کی راجزی کی جو ہے بہت انٹریسٹنگ طریقے سے آپ اگر اس چیزوں کو دیکھیں نتیز کمار جی کو اگر چھوڑ دے جا تو بیجے بھی کو چھوڑ دے جائے جو اندل ہے جیسے کی RJD ہے یا لوشپا ہے یہ بہت تیجی سے اپنی دوسری پیدھی کی طرف موند کر گیا ہے کیونکہ اس میں جو ڈیسیجنٹ اکر ہے وہ سے یشری اور تیشپرتاپ ہیں اور لوشپا میں رام بلاس یہ دیکھنا بہت دلچسک ہوگا کہ آنے والے دلوں میں یہ اپنے پریوارباد کی چھوی کو ہٹا کے یہ اپنے دم پر اپنی پاٹی کو اور اپنے سنٹھن کو کسی مجبوتی سے لوگوں کی پیچ میں پیش کرتے ہیں اور ایک بکلپ بننے کوشیز کرتے ہیں لوگوں کو یہ سنٹھن کی کوشیز کرتے ہیں کہ ہم نے پریوارباد ہمیں بلا لیکن اس چیز سے الگ ہوکے ہم نے کام دے آلی دیکھنا دلچسپ ہے اس بیہار ویدانسوا چناؤ 2020 کی بات کریں اور اس سے بہت کچھ جسے کہہ سکتے ہیں بھوش کے گھر میں بھی چیزیں چھپی ہوئیں اور جیسا کہ پریوارباد کے بارے میں سجیج جی صاحب صور پر بتا بھی رہے تھے رکھیں چھوڑا سا بریک کے لیے جلد حاضر ہوں گے بیہار کے دنگل میں آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی جلد میں دکھوں نے کتوں کی جی escют جیسل جلد میں دکھوں نے قر科 جلدے ہیں جلدے ہیں جلد نیوز جلیے اور طرح مجھے آپ جلدہ ایپیل پان مسالہ آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی برے کے بعد آپ کا سواگت ہے بیہار کے دنگر میں بیہار میں وار پلٹ وار ہے پہرے چرنڈ کے آغاز سے ہی یہ وار پلٹ وار دیکھنے کو بل رہا ہے اس بیچ امیدواروں کی سوچی کی بات کی جائے یا پھر بعد پریوار بات کی جائے تیت طرح کے سوال بھی ہے اس بھی سجید بھی ہمارے ساتھ جلے ہوئے ہیں سجید سٹار پرچارکوں کی جو فوج ہے وہ انشیت میں اتار دی گئی ہے مہا گڑ بندن کی بات ہو یا پھر انڈیے کی بات ہو ایک طرف انڈیے کے امدے تو پ عشقمار کا چہرہ ہوگا وہیں مہا گڑ بندن کی اگر ہم بات کریں تو اس اس چہروں کے مقابلے ان چہروں کے مقابلے مہا گڑ بندن میں کون سا چہرہ آپ کو نظر آتا ہے جہاں تک مہا گڑ بندن کے سٹار پچار کی بات کر رہے تو اس میں کہیں کوئی شرط نہیں ہے کہ مہا گڑ بندن میں سب سے بڑا چہرہ اگر کوئی ہے تو وہ لالو پساد یادہ ہوئے ہیں آنفورٹینٹلی وہ آبھی رانچی میں ہیں اور جیل میں ہیں آپ کو یہ ساری دنیا انتی ہے کہ وہ ابھی سو جائے آفتا ہے حال فلال میں ان کے جمانت کی بھی سنوائی ہوئی تھی لیکن ایک اور معاملہ ہے جو کہ نو نومبر کو اس پر سنوائی ہوگی تب تک بیہار کے چناؤں جو ہے وہ ختم ہوچی کریں گے اور مہا گڑ بندن میں اگر آپ دیکھیں تو مہا گڑ بندن میں کونگریس کے سٹار پلچارک جو ہیں کونگریس نے اپنی سوچی جاری کر دی ہے جس میں پردیس لے کے نیشنل لیول کے جو کونگریس کے نیتا ہے وہ سامل ہو اس میں اس میں ایک بات اور بھی دیکھنی ہوگی کہ وہ جو مہا گر بندن کے جو نیتا ہیں ان کی ریلی کہاں کہاں ہوگی یہ میرے خیال ابھی یہ دو دن میں وہ تیہ ہو جائے گا کہ ان کی ریلی کہاں کہاں ہونی ہے یا اور ورچول ریلی بھی ہوگی تو کہاں کہاں ہوگی میں آری جی ایک بات بہت انکرسٹنگ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ انڈیا کی طرف سے جو سٹار پلچارکوں کی جو سوچی دی گئی ہے اس میں بیہار کے جو دو بہت بڑے کنداور میتا ہیں راجیب پرتاف روڑی اور سہانواز حسین ان دونوں کا نام ہی نہیں ہے یہ بہت انکرسٹنگ بات ہے یہ آخری ان کا نام انڈیا کے سٹار پلچارک میں کیوں نہیں ہے کیونکہ راجیب پرتاف روڑی کی پہچاند ایک کفر وقتہ کی روپ میں رہی ہے اور سہانواز حسین کو اکثر ہم لوگ بیبین ٹی وی چینلوں پر دیویٹ میں دیکھتے ہیں اور بہت تارکھیک اور بہت اچھے طریقے سے پارٹی کی باتوں کو فورم پر رکھتے ہیں ان دونوں کا نام نہیں ہونا یہ بہت بڑے مطلب ہے یہ بہت بڑی سوچنے والی بات ہے کہ آخری ان کا نام کیوں نہیں آیا راجیب پرتاف روڑی کی طرف سے ایک بیان بھی آیا تھا میں تھوڑا سا کنکیوز ہوں کہ کس کا آیا تھا پارٹی کی طرف سے ایک بیان آیا تھا کہ ہمیں اس لائک میں نہیں سمجھا گیا کہ ہمیں اسٹار پرچارک میں نام نہیں ہمارا سامل ہوا ہے اسٹار پرچارک میں اگر ان ڈی اے کی طرف سے کر دیکھیں مارمان کے صلح میں کر دیکھیں پر تیم موڈی سب سے بڑے اسٹار پرچارک ہیں اس کے بعد سے جے پی ننڈا ہے آمیتہ ہے راجنات سنگھ ہے سسلکوہر موڈی کا بھی نام ہے تمام طرح کی باتیں ہیں اس میں تمام طرح کیوں نیتہ ہیں جو اسٹار پرچارک سبھی میں بہت اچھا ان کا نام آیا ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ جنتہ کے بیچ اپنی باتوں کو رکھنے میں بہت پروبابی طریقے سے باتوں کو رکھتے ہیں اسٹار پرچارکوں کی سب سے بڑی بات ہے یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ فیلڈ بجاتے ہیں جنتہ کے بیچ میں اپنی باتوں کیسے رکھتے ہیں اور جنتہ آپ کی باتوں کیسے ایک سیپٹ کرتے ہیں اور یہ بات اس میں کہیں کوئی شٹ نہیں ہے کہ مہاگر بندل میں بھی اچھے اچھے سٹار پرچارک ہیں لیکن اب یہ تو دیکھنے والی بات ہو جائے گی کہ کب ان سٹار پرچارک کی باتوں کو کس طریقے سے جنتہ ایکسپٹ کرتی ہے اس کو ووٹ میں تبدیل کرتی ہے صاف طور پر سٹار پرچارکوں کی جو باتیں ہوں گی اس کو جنتہ مدداتا کس حساب سے لیتا ہے اور ووٹ کی چوٹ کرتا ہے یہ تو فیلال دیکھنا دیچسپ ہوگا لیکن سجی جی اس بیچ جو تمام ریلیاں ہو رہی ہیں اور اس کے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے جو باتیں کہی جا رہی ہیں آپ تمام نیتاؤں کو سن رہے ہوں گے بیہار کے کون سے ایسے مددے ہیں جن کے ارد گرد یہ ریلیاں ہو رہی ہیں یا اس میں ذکر ان مددوں کا ضرور ہو رہا ہے اس کے بارے میں صلاح سبت آلی دیکھیں آری سب سے بڑی بات میں آپ کو یہاں بتانا چاہوں گا بیہار میں اس وقت یہ بہت سکھت ہے یہ کہ بیروجگاری کو ماں گڑبندن کی طرف سے اٹھایا گیا ہے اور ریلی میں اس کا جکر ہو رہا ہے لگ بھگ لگ بھگ ہر فرم پر اس کی باتیں ہو رہی ہیں بیروجگاری کے لیے باتیں ہو رہی ہیں اور یہ ہونی بھی چاہیے کیونکہ یہ کیسا مددہ ہے تو عام جنبانہ سے صحیح ہے اپنا تعلق رکھتا ہے دوسری بات ہے آپ تیجسری کی باتوں کو آپ وہ سے دیکھیں گے ان کی باتوں کو بیروجگاری کے مطلب بہت طریقے سے پبلک فرم پر رکھ رہے ہیں وہ ان کی پوشش کیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنے باتوں کو لوگوں تک بچائیں آپ اس سے الگ دیکھیں گے جو ان کی باتیں باتیں ہر چیزوں کو ترچ کرنے کی پوشش کی میں نے لائب کے شروع میں ہی بتایا تھا کہ انہوں نے ہر چیز کو ترچ کرنے کی پوشش کی تو ان کی نتیز جی کی یہ کوشش ہے حالان کی یسوی کا یہ کہنا انہوں نے پرات مکتا کہ مدے پر بیروجگاری کو سب سے آگے رکھا ہے انہیں ساری چیزیں بھی ان کی ہے ان کا جو نعرہ ہے یہ سناب ہے وہ یہی ہے تیج رافتار یسوی سرکار ان کا یہ کہنا کہ بیروجگاری تو ہم رکھیں گے ہی لیکن ہم ہر مدے کو ہر مدے کو جو آم جنمان سے صحیحے جوڑی ہوئی رہتی ہیں ان سے بھی ہم خاطریہ تعلق رکھیں گے تو اگر اس چیز کو دیکھیں تو یہ ساپ ہو جاتا ہے کہ تیج سوی بیروجگاری کو بہت نبھاوی طریقے سے بھنانے کوشش کر رہا ہے آریج ساپ طور پر تیج سوی بیروجگاری کے مدے کو بھنانے کوشش ہے تمام پارٹھیاں ہی بھی کہیں نہ کہیں اس مدے کے اردگرد گھومنے کیونکہ بیہار میں جیسا کی سجید دیکھا یہ بہت بڑا بھدہ ہے فلال بہت بہت شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے اور تمام جانکاری بیہار کی سیاست جڑی ہوئی ہمیں دینے کے لیے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ تو بیہار کے دنگل میں فلال اتنا ہی بنے رہیے ہمارے ساتھ نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی لوہیں چھوٹے سے یہ زندگی سے بھرے انہیں ہاتھوں میں بھر لے اور جی لے زدہ چھوٹے چھوٹے لمحو کا انوخہ سفر کم لاب